تو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوجیان ارسہ اور منگیو کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے وہ دونوں ہی بہت غصے میں تھی ارسہ کمپیوٹر کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور منگیو اپنا ٹیبلیٹ آن کر کے بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد سوجیان دیکھتا ہے کہ وہ دونوں ہی غصے میں ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ کالج آفیشلی دو دن کے بعد شروع ہوگا تو مجھے دو دن کے لیے کیمپس میں رہنا ہوگا اس لیے تم لوگ اپنا اچھے سے خیال رکھنا تو ارسہ غصے میں کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کوئی تین سال کے بچے نہیں ہیں یہ سن کر سوجیان منگیو کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے ارسہ کو کیا ہوا ہے وہ گیم کیوں نہیں کھیل رہی تو منگیو اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم خود ہی جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتے تو سوجیان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کمپیوٹر سکرین پہ جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے تو ارسہ نے سرچ کیا ہوا تھا کہ کس طرح بات کرنی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو جواب نہ دے سکے اور انٹرنیٹ پر اس کے سامنے سے بہت سارے سکلز آ جاتے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ دیکھ کر سوجیان کو آپ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ارسہ کیا سرچ کر رہی ہے اور پھر وہ مینگیو کے پاس جاتا ہے اور اس کے ٹیبلیٹ میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مینگیو موٹیویشنل کوٹس کو پڑھ رہی ہوتی ہے ان موٹیویشنل کوٹس میں بہت ساری پنچ لائنز ہوتی ہیں جن سے آپ کسی کو بھی اپنی باتوں سے ہرا سکتے ہیں یہ پڑھنے کے بات سوجیان سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کا کمپیٹیشن چل رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سائی بورگ اپنے سبی ساتھیوں کو اکھٹا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے تمہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس ہمارے لئے کوئی اور ٹاسک ہوگا اسی لئے بلایا ہے مگر سائی بورگ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوجیان اب ہماری ٹیم میں شامل ہو چکا ہے اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اب وہ ہمارے ٹیم کا ایک ریگولر میمبر بن گیا ہے یہ سن کر وہ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم لوگوں کو ریگولر میمبر بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا مگر سوجیان وہ تو پندرہ دن میں ہی بن گیا ہے جس کے بعد سائی بورگ دلی دل میں کہتا ہے میرے پاس انفورمیشن ہے کہ سوجیان کو کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے اس لئے مجھے اسے بچانا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں سوجیان کا بوٹ کیمپ شروع ہو جائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے ٹریننگ سٹرکٹر بن جاتے ہیں یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیپٹن سائی بورگ اپنی پوزیشن کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو سائی بورگ یوان کے پاس آتا ہے اور اسے ایک مکہ مار کر کہتا ہے کہ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں اور وہیں پہ سب لوگ ہسنے لگتے ہیں جس کے بعد میس شوان منگ کی سائی بورگ کے پاس کال آتی ہے جس پر وہ خوش ہونے لگتا ہے اور ایک طرف جا کر بات کرنے لگتا ہے جس پر سب لوگ ہیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی خاص بندے کی کال آئی ہے تو یوان اور لان اپس میں کہنے لگتے ہیں لگتا ہے کسی خاص بندے کی کال ہے تو کال اینڈ کرنے کے بعد سائی بورگ ان سے کہتا ہے کہ یہ ایک پرسنل کال تھی مجھے ایک ضروری کام سے میس شوان منگ سے ملنے کے لیے جانا ہوگا تو تم لوگ میرے جانے کے بعد کوئی الٹی سیدھی باتیں مت بنانا میں نہیں چاہتا کہ میس شوان منگ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے یہ کہہ کر وہ گیٹ سے باہر آتا ہے اور جیسے گیٹ کلوز ہوتا ہے تو وہ خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے میس شوان منگ کے پاس جانے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں باہر اس کی ایک شاندار کار کھاڑی ہوتی ہے جس میں وہ اپنا ایک سوٹ پہنڈ کر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ گاڑی چلا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو ہمیں دکھا جاتا ہے اس کی گاڑی میں بلو ہیٹ بھی ہوتا ہے جو کہ چوری چھوپے اس کی گاڑی میں آ گیا تھا اسے دیکھ کر سائی بورگ بھی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں پہ کیسے آ گئے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے جیانگ سٹی جانا ہے کسی سے ملنا ہے تو سائی بورگ کہتا ہے تم اپنی گاڑی میں کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں تو دو گاڑیاں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تو سائی بورگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں بتاؤ تمہیں کہاں ڈراؤپ کروں تو وہ کہتا ہے میں میس شوان مینگ سے ملنے جا رہا ہوں یہ سن کر سائی بورگ کو گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جانبوچ کے یہ کر رہے ہو تو بلو ایڈ کہتا ہے میں نہیں چانتا تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے میس شوان مینگ سے ضروری بات کرنی ہے یہ کہنے کے بعد وہ گاڑی میں سائی بورگ کا وائس میسیج ایکٹیویٹ کرتا ہے جس میں وہ ایک ہوتل کے منیجر سے بات کر کے کہتا ہے کہ مجھے ایک روم بک کروانا ہے آج میری کسی کے ساتھ ڈیٹ ہے یہ سنتے ہی سائی بورگ حیران رہ جاتا ہے اور وہ اس ڈیوائس کو جلدی سے بند کر دیتا ہے مگر بلو ایڈ اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ سائی بورگ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم ابھی فوراں سے میری گاڑی سے اتر جاؤ یہی میرا آورڈر ہے مگر بلو ایڈ اس کی بات ماننے کے بجائے وہاں پہ سونے کا ناٹک کرتا ہے جس پر سائی بورگ اور بھی زیادہ بھڑک جاتا ہے مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں کر پاتا اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے عرصہ کو جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی بک ہوتی ہے اس بک میں بہت سارے کوئسٹن ہوتے ہیں جن میں سے عرصہ ایک کوئسٹن ان سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ سوجیان مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ ہے جو کہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے کپڑے اور اس کا پورا جسم بھیگ جاتا ہے مگر اس کے بال نہیں بھیگتے ایسا کیوں تو سوجیان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تو عرصہ کہتی ہے کہ کیوں کہ وہ شخص گنجا تھا تو گنجے کا نام سنتے ہی سوجیان کے دماغ میں ماسٹر بینچین آ جاتا ہے جو کہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے سیکٹ کو جوین کر لو اور پھر عرصہ کہتی ہے میرے پاس ایک اور سوال ہے ایک عورت کے پانچ بچے ہیں جن میں سے ایک کا نام اعلان دوسرے کا نام ڈیلان اور تیسرے کا نام کلان ہے اور چوتھا یولان ہے تو پانچ میں کا نام کیا ہوگا تو سوجیان کہتا ہے کہ اس کا نام اعلان ہوگا مگر عرصہ کہتی ہے کہ نہیں غلط اس کا نام ہے جون یہ سن کر سوجیان بور ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیسے سوال پوچھ رہی ہے وہ اس کے سوالوں سے تنگ آ جاتا ہے اور سو جاتا ہے جس کے بعد تھوڑ در گزرتی ہے تو عرصہ سوجیان کو دوبارہ اٹھا دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سوجیان میں بور ہو رہی ہوں جلو جلدی کرو میرے سوالوں کے جواب دو ابھی میرے پاس اور بھی بہت سارے سوال ہیں تو سوجیان کنگیو سے کہتا ہے کہ کیا تم پلیز میری مدد کر سکتی ہو تو مگر عرصہ سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ہمیشہ خوش رہنے کا راز پتا ہے تو عرصہ کہتی ہے کہ ہمیشہ خوش رہنے کا راز کیا ہے تو مگر کہتی ہے کبھی بھی کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کرنا یہ سن کر عرصہ تھوڑ دیر سوچنے لگتی ہے تو وہ غصے میں اس سے کہتی ہے تم مجھے ہی بے وقوف کہہ رہی ہو یہ کہتے ہی وہ دونوں غصے میں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھنے لگتی ہیں تو سوجیان کہتا ہے مجھے یہاں سے جانا ہے میں جا کے اپنے کپڑے پیک کرتا ہوں اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوتل میں سائی بورگ میس شوان مینگ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لوگ وہاں پہ کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد میس شوان مینگ اس سے ایک مشن کے بارے میں بات کر رہے ہوتی ہے مگر سائی بورگ اس کی خوبصورتی میں ہی گم ہو جاتا ہے تو میس شوان مینگ اس سے کہتی ہے کیا تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو مگر وہ اس کی خوبصورتی میں ہی گم ہوتا ہے اور وہ سن ہی نہیں پاتا کہ میس شوان مینگ کیا کہی رہی ہے جس کے بعد وہ میس شوان مینگ کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہاں کی ویٹریس بھی یہ دیکھ رہے ہوتی ہے جس کے بعد میس شوان مینگ دوبارہ کہتی ہے کیا تمہیں کچھ کہنا ہے تو سائی بورگ اپنے خیالوں سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے جو بھی ٹاسک دیا ہے وہ میں پورا کروں گا اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پہ ختم ہو جاتا ہے